حضرت سلطانِ باہو فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر کہ جو لمحہ غفلت میں گزرتا ہے گویا وہ لمحہ کفر میں گزرتا ہے غافل کیسے بندہ ہوتا ہے؟ اب ہم توجہ کے ساتھ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم بہت سارے امور میں غفلت کرتے ہیں مثلا ہم نمازوں سے غافل ہیں ایک تو اس اعتبار سے کہ نماز پڑھتے نہیں یا پھر غفلت یہ ہے کہ نماز لیٹ پڑھتے ہیں یا پھر تیسرا یہ ہے غفلت کے نماز کے اندر بھی غفلت میں ہے یعنی نماز کے اندر بھی ہماری توجہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف نہیں ہے بلکہ ہماری توجہ دنیا داری میں ہے یہ غفلت ہے اسی طرح ہم دنیا کے چکروں میں پڑ گئے اور دنیا داری کے اور صرف پیسہ کمانے کے لیے ہر وقت خیال دنیا کہ دولت کہاں سے آئے اور آخرت سے غافل ہو یہ بہت بڑی پریشانی ہے کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے اور زندگی کے ایک ایک لمحے کا ہم نے حساب دینا ہے سوالات تیار ہو چکے ہیں اور ہم ان کے جوابات سے غافل ہیں پھر ہم اپنی موت سے غافل ہیں یعنی دنیا کے رنگ ایسے ہیں رنگینیاں ایسی ہیں دنیا کے لالچ ایسے ہیں ان میں ہم مصروف ہیں اور لوگوں کے جنازے جاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں اور اپنی موت سے غافل ہیں کہ میں نے بھی مرنا ہے پھر میرا جسم ہل نہیں سکے گا اٹھ نہیں سکے گا پھر میں نماز نہیں پڑھ سکوں گا جو نمازیں قضاء ہو گئی ہیں ان کا موقع بھی نہیں ملے گا اور پھر مجھے چار پائی پہ لٹا کر مجھے قبرستان کی طرف لوگ لے جائیں گے اور مجھے یہ محلت بھی نہیں ملے گی کہ میں یہ کہہ دوں یا اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں میں استغفار کرتا ہوں اتنا موقع بھی نہیں ملے گا اور پھر مجھے قبر میں بالکل مٹی کے اندر دفن کر کے واپس آ جائیں گے جہاں سے محل بھی نہیں سکتا باہر بھی نہیں نکل سکتا اور پھر ہمیشہ مجھے وہاں رہنا ہے اور پھر اس کے بعد میرا حساب و کتاب ہوگا تو یہ زندگی جو غفلت کی ہم گزار رہے ہیں اگر موت ہمیں یاد رہے ہر لمحے تو ہم کچھ کر لیں اگر اللہ کی بارگاہ کے سامنے کھڑا ہونا ہمیں یاد رہے کہ میں نے رب کی بارگاہ میں اس پوری زندگی کا حساب دینا ہے تو ہم کچھ کر لیں حضرت عامر بن ربیہ ایک صحابی تھے وہ آئے مدینہ طیبہ میں ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو ایک شخص ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کی خدمت کی تو وہ خوش ہو کے کہنے لگا کہ میرے اتنے مربع زمین ہیں فلاح علاقے میں اور اتنے مربع فلاح علاقے میں تو اتنے مربع تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیئے ہیں اور وہ اتنے جو مربع زمین میری ہے بڑی آلی شان زمین ہے اس سے اچھی زمین نہیں ہے زرات والی تو تم نے میری خدمت کی ہے اے حضرت عامر بن ربیہ وہ زمین میں تمہیں تو فتن دیتا ہوں تو حضرت عامر بن ربیہ کہنے لگے مجھے تیری زمین کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے پاس ہی رہ کیا کسی اور کو دے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے تو کہا کیوں تو کہا میں نے جب سے قرآن کی یہ آیت پڑی ہے میں پریشان ہوں میرا بنے گا کیا اقترب لنناس حسابهم وَهُمْ فِي غَفْلَةِمْ مُعْرِدُونَ اقترب لنناس حسابهم لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے وَهُمْ فِي غَفْلَةِمْ مُعْرِدُونَ اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں تو میں تیری زمینیں کاشت کر کے اپنی زمینیں کاشت کر کے دولت بناوں یا میں حساب کی تیاری کروں میرے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ہے تو میں نہیں تیری زمین لوں گا اور نہیں لی اتنا خوف تھا کہ غفلت نہ ہو جائے میں زمین میں لگا رہا ہوں اور ادھر تو اپنے آپ کو غفلت سے بچائیے سب سے پہلی چیز ہمارا وقت تیزی کے ساتھ گزر رہے کبھی ہم اپنا وقت زائع کرتے ہیں ٹی وی پر کبھی موبائل پر کبھی ہم اپنا وقت زائع کرتے ہیں دنیا داری پر دوستوں کی گپوں پر کبھی ہم وقت زائع کرتے ہیں فضول قسم کی گیموں پر تو وقت کا زائع کرنا الوقت کا صحیف وقت تلوار کی طرح ہے اسے صحیح کاموں میں کاٹ دو صحیح کاموں میں اسے لگا دو ورنہ یہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا تو فضول یاک سے بچیں یہ درس ہے اس سورہ یوسف کا کہ ہم اپنی زندگی سے غفلت کو نکال دیں اور غافل آدمی کیا ہے جو یا تو حالت نشہ میں ہوتا ہے کبھی سویا رہا کبھی اٹھا کبھی اور ہر کام جو کرنا ہے سستی سے کرنا ہمارے ہاں تو یہ صورتحال ہے کہ لوگ باہر کے ملک میں جاتے ہیں ائرپورٹ پہ دو دو گینٹے لیٹ پہنچتے ہیں عمرے پہ جا رہے ہیں دو گینٹے لیٹ پہنچتے ہیں فلائٹ نکل گئی ہاں پریشان ہے کوئی کام وقت پہ نہیں کرنا اللہ کریم نے دیکھیں کیسا نظام دیا ہے سورج کا بھی غفلت کرتا ہے وہ نکلنے میں کوئی دو چار گینٹے لیٹ ہو جائے چاند کا بھی غفلت کرتا ہے دریا کا بھی غفلت کرتا ہے موسم ہر چیز اپنے وقت پہ آ رہی ہے پھال اپنے وقت پہ ہیں سبزہ اپنے وقت پہ اگرائے ہر چیز ایک نظام کے تحت ہے ایک ہم ہیں جو غافل ہیں ہم اشرف المخلوقات ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں تو ہماری زندگی میں تو غفلت نام کی شہنی ہونی چاہیے نمازوں سے غافل ہونا بند کیجئے قرآن مجید سے ہم غافل ہیں وہ کتاب جو کتاب ہدایت ہے ہم نے کبھی کھول کے نہیں دیکھی اس کا ترجمہ نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دی ہے اس کی تفسیر نہیں پڑھتے ان چیزوں کی ضرورت ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے غفلت کا ڈر ہے قالو تو کہنے لگے لَئِنَّا قَلْهُ زِبُ اگر انہیں بیڑیا کھا گیا تو ہم تو پوری جماعت ہیں اِنَّا اِذَا اللَّهَ خَاسِرُونَ پھر تو ہمارا کوئی آل نہیں ہے تو آپ پریشان نہ ہو کوئی غفلت والی بات نہیں ہوگی فَلَمَّا رَحَبُوا بِهِ تو پھر اگلے دن حضرت سیدہ یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہلا کے اچھے کپڑے پہنا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان بھائیوں کے حوالے کیا وَأَجْمَعُوا اَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبْ تو وہ بھائی لے کے چلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملے اور ملتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تجھے تقویٰ کی وسیعت کرتا ہوں اور پھر اندر گئے اور اندر سے ایک کمیز لے کے آئے اور اس کمیز کو بطور تعویز حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا یہ کمیز کون سی تھی یہ کمیز بہت بڑی کمیز تھی یہ وہ کمیز تھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے سنبھال کے رکھی ہوئی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے دادا جان حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے والد گرامی ہے حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق کے والد گرامی ہے حضرت ابراہیم جد الانبیاء حضرت ابراہیم کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تھا تو نارے نمرود میں جس وقت حضرت ابراہیم اتر رہے تھے تو اللہ کریم نے فرمایا تھا جبریل جنت سے ایک کمیز لے کے جاؤ اور جا کر میرے ابراہیم کو پہنا دو تو وہ جنتی کمیز تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہنی تھی اور آگ جو ہے وہ گلزار بن گئی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کمیز سنبھال کے رکھی ہوئی تھی اور جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو وہ کمیز آپ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو توفت لے دی تھی اور حضرت اسحاق علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ کمیز اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو دی جب بارہ سال کے عمر میں بھائی ان کو لے جانے لگے اور ان کے گلے میں وہ کمیز بطور تعویز ڈال دی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بزرگوں کی پہنی ہوئی چیزیں بزرگوں کا جسم جن چیزوں سے لگ جائے اللہ کے ولیوں کا نبیوں کا تو وہ چیزیں بھی بابرکت ہو جاتی ہیں اور ان چیزوں کو اپنے جسم کے ساتھ رکھنا یہ بھی برکت کا باعث ہے تمام تفاصیر آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان میں اس کمیز کا تذکرہ ملتا ہے اور وہ گلے میں ڈالی گئی اس کا مطلب ہے کہ کوئی بابرکت چیز اگر گلے میں ڈالی جائے تو شرک نہیں ہوتا یہ بساوقات بعض لوگ کہتے ہیں نا جی گلے میں تعویز ڈالا گیا ہے تو شرک ہو گیا اور اس پہ حدیث کا حوالہ بھی پیش کرتے ہیں حدیث میں اس تعویز کو شرک کہا گیا ہے جس میں شرکیہ جملے ہوں یعنی کچھ کافر لوگ تھے وہ بتوں کے نام لکھ دیتے تھے یغوس یعوک نصر تو بتوں کا نام لکھ کر گلے میں ڈالتے تھے وہ شرک ہے لیکن اگر کوئی آیت القرصی لکھ کے اگر کوئی قرآن مجید کی آیتیں لکھ کے قرآن مجید کے آداد لکھ کے برکت والی آیتیں لکھ کے آیات شفاہ لکھ کر اگر کوئی کسی کے گلے میں ڈالے بطور برکت تو قرآن لکھنے سے شفاہ آئے گی یا وباہ آئے گی شفاہ ہی آئے گی برکت ہی آئے گی تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں ان کے گلے میں تعویز ڈالا کرتے تھے یہ ابودعو شیف کی حدیث ہے سیاستہ کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود امام حسن حسین پاک علیہ وسلم ان کے گلے میں تعویز ڈالا کرتے تھے اس کا مطلب ہے کہ وہ تعویز جس میں اللہ اور اس کا حبیب ان کا ذکر ہو قرآن مجید ہو نیکی کی چیز ہو تو وہ ڈالا جا سکتا ہے وہ تعویز جس میں بتوں کا نام ہو تو ظاہر ہے کوئی مسلمان تو ایسا کامکاری نہیں سکتا بلکہ سوچ بھی نہیں سکتا وہ واقعی شرک ہے اللہ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے جو مسلمانوں کے شرک کے فتوے لگاتے ہیں تو بھائی لے کے چلے گئے کمیز ان کے گلے میں تھی اور جس وقت بھائیوں نے وہاں سے کنان سے تقریباً نو میل دور نکل گئے تو آگے جا کر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام ان کو مارنا شروع کر دیا ان کا کھانا جو ہے وہ بھی چھین لیا اور ان کی کمیز جو ہے جسم پر جو ان کی کمیز تھی وہ اتار لی یہ جو گلے میں تھی یہ ویسے رہی انہوں نے نکال کر دوبارہ باندھی لیکن ان کی حقیقی جو کمیز پہنے ہوئی تھی انہوں نے وہ اتار لی اور پھر انہیں مارا اور باندھا تو انہوں نے کئی مرتبہ کہا کہ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو لیکن اس وقت ان کے ذہنوں پہ وہی باقصوار تھی اور وہ مارتے ہوئے ان کو تقریباً نو میل دور کنان سے لے گئے اور وہاں پہ انہوں نے ایک کونہ دیکھا جو صدیوں پرانا کونہ تھا اور غیابہ کل جب اندہ کونہ تھا یعنی اس میں نیچے کچھ نظر نہیں آتا تھا اتنا گہرا کونہ تھا تو اوپر سے اس کا جو دہانہ تھا وہ چھوٹا تھا لیکن نیچے سے بہت بڑا وہ کونہ تھا اور کہتے ہیں کہ وہ اس کا پانی جو ہے وہ بھی سخت کڑوا تھا اور اندھیروں سے بھرا ہوا بہت برا اس کا حال تھا تو اس وقت انہوں نے بہاں پہ لے جا کر جب آپ نے ان سے معذرت بھی کی لیکن انہوں نے آپ کو رسی کے ساتھ لٹکا کر اس میں پھینک دیا جب آپ نیچے گئے تو انہوں نے اس رسی کو کٹ دیا تو جس وقت رسی کٹی تو حضرت جناب یوسف علیہ السلام نیچے جب جانے لگے کونہ کے اندر پانی میں تو اس وقت اللہ کریم نے حضرت جبریل امین سے فرمایا کہ جبریل حضرت یوسف علیہ السلام ان کو بھائیوں نے چھوڑ دیا ہے لیکن ان کے دل میں ہماری یاد ہے تو وہ پانی میں گرنے نہیں چاہیے جلدی پہنچو تو اس وقت جبریل صدرت المنتحہ پہ تھے تو وہاں سے وہ دوڑے اور جبریل کی رفتار کا آپ اندازہ لگائیں کہ ادھر رسی کٹی جا چکی تھی اور نیچے پانی تھا مگر پانی پہ پہنچنے سے پہلے پہلے صدرہ سے آپ نے نیچے آکے اپنا پر رکھ دیا تین چار موقع ایسے ہیں جن میں جبریل امین نے اپنی تیز رفتار وہ دکھائی ہے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اس وقت منجنیک کے ذریعے اس میں پھینکا گیا آگ میں تو وہ آگ میں پہنچنے سے پہلے پہلے وہ جنت سے کمیز لا کے انہوں نے پہنا دی دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت حضرت اسمائیل علیہ السلام کے حلق پہ چھوڑی چلائی تو چھوڑی رکھ دی تھی اور ایسے چلانے لگے تھے تو اللہ تعالی نے فرمایا تھا صدرہ چھوڑو اور جلدی جلدی جنت سے ایک جانور لے کر ابراہیم علیہ السلام کی چھوڑی کے نیچے رکھ دو تو چھوڑی کے چلنے سے پہلے پہلے حضرت جبریل امین آپ نے جنت سے ایک مینڈہ لاکر حضرت جناب ابراہیم کی چھوڑی کے نیچے رکھ دیا اور تیسرا حضرت یوسف علیہ السلام کی جب رسی کاٹی گئی تو اس مقام پہ اور چوتھا جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مارے گئے اور پتھر سے آپ کا سر مبارک جو ہے زخمی ہوا اور خون کا قطرہ جو ہے وہ زمین پہ گرنے لگا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ پیارے جبریل اگر یہ خون کا قطرہ زمین پہ گر گیا تو زمین پہ کبھی سبزہ نہیں اگے گا تو اس قطرے کے زمین پہ گرنے سے پہلے پہلے اسے اپنے پروں پہ اٹھاؤ تو وہ قطرہ بھی زمین پہ گرہ نہیں تھا اس سے پہلے جبریلی امین نے اپنے پروں پہ اٹھا دیا تو حضرت جبریلی امین نے آپ کو پر پہ اٹھایا اور نیچے ایک اس کومے میں پتھر تھا اس پتھر پہ رکھ دیا اس پتھر پہ آپ بیٹھ گئے آپ کے اس کومے میں جانے سے اس کومے کی کیفیت بدل گئی پہلے وہاں اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا اب وہاں روشنی ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کریم نے عظیم حسن عطا کیا تھا اور اس کی بلائیں بھی دور ہو گئیں اور تفاصیل میں موجود ہے کہ آپ کے وجود کی برکتوں سے وہ پانی بھی میٹھا ہو گیا اور وہ نور اس کے ارد گرد پھیلنے لگا اور اس کومے سے نور نکل کر آسمانوں تک جانے لگا حتیٰ کہ پرندے جو ہیں وہ اس کومے کے ارد گرد چکر لگانے لگے صوفیہ نے یہاں پہ بڑی بات لکھی ہے صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان کا دل ہے انسان کا جو وجود ہے یہ بھی ایک کومے کی طرح ہے وجود انسانی اس میں بھی غلازتیں ہیں اس میں بھی کڑوہ پانی ہے اس میں بھی اندھیرے ہیں اس میں بھی ظلمتیں ہیں اس میں بھی گناہ ہیں اور خطائیں ہیں اور اس کی وجہ سے اس جسم کا حال اس کومے کی طرح ہے تباہ و برباد تو وہ فرماتے ہیں کومے میں حضرت یوسف گئے تو کومے کی تقدیر بدل گئی تو اس جسم کے کومے میں بھی اس دل میں وہاں یوسف گئے یہاں رب یوسف کو لے آؤ یعنی یادِ الہی آ جائے تو یادِ الہی جب اس دل میں آ جائے گی تو اس کومے کو پاک کر دے گی اس کی غلازتیں نکال دے گی اس وجود کو نورنالا نور کر دے گی یادِ الہی وہ چیز ہے رب کی یاد ہر وقت جس کو رب کی یاد ہے اس کے حبیب کی یاد ہے عشق رسول ہے تو یہ من جس کا اجلا ہے دل میں اس کی یاد ہے تو انسان کا پورے کا پورا وجود بابرکت ہو جاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام اب بعد میں جب اس غار سے نکلے اس کومے سے نکلے تو پھر ہمیشہ کے لیے اس کا پانی شہد کی طرح میٹھا ہو گیا اور وہ کون آباد ہو گیا اس میں برکتیں شامل ہو گئیں جو پانی پی لیتا تھا وہ بھی شفا پا جاتا تھا تو فرماتے ہیں جب یادِ الہی کسی کے دل میں آ جائے نورِ الہی کسی کے دل میں آ جائے عشقِ مصطفیٰ کسی کے دل میں آ جائے تو اس کا وجود سارے کا سارا جیسے وہ کون بابرکت بن گیا تھا ایسے وجود بھی اس کا بابرکت بن جاتا ہے جب کبھی یوسف واپس نکل جائے یعنی روح بندے کی واپس نکل بھی جائے تو پھر بھی یہ جسم کبھی قیامت تک خراب نہیں ہوگا زمین مہلی نہیں ہوتی زمن مہلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن مہلا نہیں ہوتا تو اس کون کو اس پلیت کون کو بھی پاک کیجئے وہ یوسف سے پاک ہوا تھا یہ ربِ یوسف کی میاد سے پاک ہوگا تو جس وقت انہوں نے حضرت جنابِ سیدنا یوسف علیہ السلام ان کو اتارا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ اس اندھے کونے میں ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی لَتُنَبِّيَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ حَازَا اور کہا کہ اے یوسف تم نے پریشان نہیں ہونا ایک دن وہ آئے گا کہ جس دن یہ سب کچھ جو تمہارے بھائی تمہارے ساتھ کر رہے ہیں یہ سب کچھ ہم انہیں بتائیں گے اور تم انہیں لٹا دو گے یہ سارا کچھ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور ان کو اس وقت اس کا شعور بھی نہیں ہوگا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس میں بیٹھ کر یادِ الٰہی میں مصروف ہو گئے اور ایک تفسیر میں ہے کہ آپ وہاں پہ بیٹھ کر ایک کلمہ پڑھتے تھے اَشْهَدُوا اللَّهَ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهَ وَأَشْهَدُوا النَّا مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ نبی پاک کی یاد تھی اور کلمہ طیبہ پڑھتے تھے اور اس کی برکتوں سے سارے کام سیدھے ہوتے گئے وَجَاؤُوا عَبَاهُمْ عِشَاہِن اب بھائیوں نے آپ کو کومے میں اتارا تو واپس آئے اور واپس آتے ہوئے رونے لگے یبکون چیخنے لگے دور سے ہی شور کر دیا لٹے گئے مارے گئے ہائے افسوس ہائے افسوس تو روتے ہوئے آئے عشاء کے وقت جب روتے ہوئے آئے تو حضرت جناب یعقوب الاسلام آپ پریشان ہوئے کہ یہ روتے ہوئے کیوں آ رہے ہیں انہیں کیا ہو گیا ہے تو حضرت یعقوب الاسلام آپ پریشان ہوئے گھبرا کے باہر نکلیں تو کہنے لگے ابباجی ہم نے وہاں پہ دور لگانی شروع کر دی تھی ایک دشمن کے پیچھے ہم دورتے ہوئے آگے نکل گئے وَتَرَقْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے مال کے لئے چھوڑ دیا کہ تم ہمارے مال و مطا کی حفاظت کرو ہم ادھر دورتے ہوئے نکل گئے فَآَقَلَهُ زِعِبْ تو پیچھے سے بھیڑیا انہیں کھا گیا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ اللَّنَا وَلَوْكُنَّا سَعْدِقِينَ لیکن آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے آپ کو ہماری بات پر یقین نہیں آئے گا وَلَوْكُنَّا سَعْدِقِينَ اگرچہ ہم جتنے مرضی سچ بولیں آپ نے ماننا ہی نہیں ہے انہیں بھی پتا تھا کہ بول تو ہم جھوٹ رہے ہیں جھوٹ بہت بری چیز ہے بہت بڑی برائی ہے پہلی برائی جس سے ہم نے بچنا ہے جس پہ پہلے ہم گفتگو کر چکے دوسری برائی جس سے ہم نے بچنا ہے وہ جھوٹ ہے اور حسد کی بنیاد پہ جھوٹ بولا گیا تو انہوں نے کہا جی انہیں تو بھیڑیا کھا گیا تو ہم بڑے پریشان ہیں بڑے دکھی ہیں بڑے غمگین ہیں لیکن آپ کو یقین نہیں آئے گا حضرت یقوب علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے ان کو بڑی محبت تھی اور صورت یوسف اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہر باپ کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے ہر ماں کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے بچوں کو کبھی کبھی اس کا پتا نہیں چلتا یا جب پتا چلتا ہے تب پتا چلتا ہے جب وقت گزر جاتا ہے یا یہ سائے جدا ہو جاتے ہیں پہلے قدر نہیں ہوتی تو وقت سے پہلے ان ہستیوں کی قدر کرنا ہم سیکھیں اپنے بزرگوں کی قدر سیکھیں ان کی خدمت کریں ان سے دعائیں لیں ان کو نراض نہ ہونے دیں کیونکہ باپ جب خوش ہو کر دعا کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں دعا الوالد لیوالدہی کا دعائیں نبی جیلی امتہی باپ کی دعا بیٹے کے حق میں یوں ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے حق میں قبول ہوں کی تو بزرگوں سے دعا لینی چاہیے اور ان کی قدر کرنی چاہیے حضرت جناب یعقوب الاسلام آپ نے جب ان کی بات سنی اور ان کی چیخ و پکار سنی اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہر رونے والا سچا بھی نہیں ہوتا کئی مکار بھی ہوتے ہیں جو رونے کا فن جانتے ہیں لیکن الجا دیتے ہیں تو آپ نے ان کی بات سنی اور سن کر آپ نے کہا اچھا تم کہتے ہو کہ انہیں یوسف کھا گیا تو کیا علامت ہے تو وجاؤ علا قمیسیہی بدا من قذب وہ جو قمید یوسف علیہ السلام نے پہنی ہوئی تھی اس پر وہ بکری کا گوشت خون لگا کے لے آئے انہوں نے ایک بکری وہاں پہ زبا کی اس کا خون جو ہے وہ کمیز پہ لگایا جھوٹا خون اور وہ کمیز پیش کی اور کہنے لگے ابباجی یہ دیکھیں یہ کمیز ہے یوسف علیہ السلام کی یہ انہیں بیڑیا کھا گیا ہے یہ کمیز بچ گئی ہم یہ لے کے آپ کے پاس آگئے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کمیز کو پکڑا اور رونے لگے اور اس کمیز کو چومنے لگے جب پھر دیکھا تو پھر ہنسنے لگے پہلے روئے پھر ہنسے تو کہنے لگے ابباجی آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ روتے روتے ہنسنا کیوں شروع ہو گئے ہیں تو آپ نے کمیز کھول لی کھول کے ہنسنے لگے انہوں نے کہا جی کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا بھئی بیڑیا بڑا عجیب تھا اس نے میرے یوسف کو پھاڑ کر کھایا لیکن کمیز کے اوپر پنجوں کے نشان ہی نہیں ہے کمیز پوری کی پوری ہے تو یہ کس قسم کا بیڑیا تھا تو انہیں پتا چل گیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے سمجھ گئے انہوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو وہ کہنے لگے نہیں جی ہم سے آپ قسم لے لیں آپ جو مرضی لے لیں تو کہا پھر کمیز کے اوپر نشان کدھر ہے بیڑیے کے دو چیزیں کبھی نہیں چھپتیں یاد رکھئے قتل انسانی کبھی نہیں چھپتا اور زنا کبھی نہیں چھپتا یہ دو چیزیں مرنے سے پہلے پہلے کسی نہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے ساری زندگی ان دو گناہوں سے بچنا قتل انسانی سے بچنا جھوٹ سے بچنا اور گناہ سے بچنا ورنہ ایک نہ ایک دن ظاہر ہو جائے گا اور دوسرا یہ بھی یاد رکھئے گا یہ ایک قرض ہے جو ایک نہ ایک دن خاندان میں سے تمہیں دینا پڑے گا تم آج قتل کرو گے کل تمہیں اس قتل کا حساب دینا ہوگا اس دنیا میں ہی تم گناہ کرو گے تمہارے گھر کے ساتھ گناہ ہوگا من زنا زنیا جو زنا کرے گا اس کے ساتھ زنا کیا جائے گا یہ ایک اصول ہے اپنے دامن کو پاک رکھو تاکہ تمہارا گھر پاک رہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے نہیں یہ ڈراما تم نے خود کیا ہے تم نے خود ایک بات گھڑ لیا ہے گھڑ کے آگے ہیں تو وہ قسمیں دینے لگے تو آپ نے فرمایا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ کہ اب صبر جمیل ہی ہے اب میں اس پہ صبر کروں گا تو صبر بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے یہ جو بارہ نیکیاں ہیں نا اس سورہ یوسف میں ان میں بڑی نیکی ایک ہے جس کو صبر کہا جاتا ہے یہ ایک نیکی کروڑ نیکیوں کی ایک نیکی ہے دوستو صبر کرنا سیکھیں آپ نے اپنے بیٹے پہ صبر کیا خموش ہو گئے وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَعْلَا مَا تَصِفُونَ اور ساتھ فرمانے لگے میں اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں جو باتیں تم بتا رہے ہو میں اپنے رب سے مدد چاہتا ہوں تو جب بھی کبھی مشکل آئے کبھی پریشانی آئے کبھی کوئی دکھ آئے اولاد کا غم ہو مال کا غم ہو جان کا غم ہو رشتہ داری کا غم ہو عزت آبرو اور اہدے کا غم ہو تو اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے تو سورہ یوسف ہمیں درست دیتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو کیا تھا ہم وہ کریں کیا بڑے سے بڑا غم اور پریشانی بھی آئے تو فَصَبْرُنْ جَمِيلُ اس پہ اچھے طریقے سے سبر کریں اور اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جائیں اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں حضرت یعقوب علیہ السلام سبر کر گئے اللہ نے اس کی برکتیں اور اس کا پھل انہیں بہت زیادہ عطا کیا ہمارے بابا جی کرمہ والے سرکار حضور سید محمد علی شاہ صبح البخاری نوراللہ مرقدہو ان کا ایک ہی صاحب زیادہ تھا اور وہ ولی کامل تھے حضرت قبلہ پیٹ سید غزمفر علی شاہ صبح البخاری تو ان کا وصال ہوا تو ان کے وصال پہ انہوں نے جنازہ خود پڑھایا سفوں کی ترطیب خود دی لوگ دھاڑے مار کے رو رہے تھے لیکن آپ سراپہ سبر تھے پہاڑ بن کر کھڑے تھے اور سبر کیا جن لوگوں نے سبر کیا اللہ نے ان کا عجر ہر شیعہ کا عجر تول تول کے ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفصابرون اجرہم بغیر حساب کہ جو سبر کرنے والے ہوں گے ان کا حساب ان کا عجر بے حساب ہوگا حساب ہی نہیں ہے اتنا اللہ تعالیٰ انہیں عجر عطا فرماتا ہے نیکی کرنے سے جنت ملتی ہے سبر کرنے سے جنت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی ہر نیکی تمہیں جنت کے قریب کر دیتی ہے سبر وہ نیکی ہے جو تمہیں رب کے قریب کر دیتی ہے تو مشکلات پہ سبر کرنا سیکھیں حوصلہ اور استقامت اور آج کے دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہے جب لوگوں کے جذبات بھڑک جاتے ہیں لڑائیوں پہ اتر آتے ہیں اور قتل و غارت خون خرابہ اور اس طرف غصے میں آکے فوری فیصلہ طلاقیں اور اس طرح تو اس دور میں ضرورت ہے کہ ہم قرآن کا یہ خوبصورت پیغام سمجھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے سیکھیں نبیوں کی زندگی سے سیکھیں کہ سب سے بہتر چیف جو ہماری زندگی کے لیے ہے وہ سبر ہے سبر اگر کوئی کرتا ہے اللہ اسے عجر عطا کرتا ہے اور خواتین کے لیے بھی اس میں بہت خوبصورت پیغام ہے ہماری بہنوں کے لیے بھی کہ کبھی گھر میں اچھا ہوتا ہے کبھی گھر میں کوئی سہولت کھانے کے حوالے سے وہ نہیں ہوتی جو آپ کو پچھلے گھروں میں حاصل تھی تو ایسی صورتحال میں آپ نے سبر کرنا ہے غصے میں نہیں آنا جذبات میں آ کر حالات ایسے ہیں مہنگائی اتنی زیادہ ہے بے روزگاری بڑھ چکی ہے اور جو ملازم پیشہ لوگ ہیں اب ان کا بھی وہ سلسلہ پورا نہیں ہو رہا تو اس صورتحال میں اپنے گھروں کو بچانے کے لیے اپنے سسٹم کو بچانے کے لیے ہمیں سبر کرنا ہوگا ہماری ہر خواہش اس دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے سبر ہے اگر سبر کریں گے تو کچھ حرصے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارا رزق بھی بڑھا دے گا برکت بھی بڑھا دے گا اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ نکال دے گا لیکن طریقہ وہی ہوگا کہ اگر ہم سبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے رستے آسان کر دے گا اگر جزہ فضاء اور روئے پیٹیں گے تو ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا لیکن ہم عجر سے بھی محروم رہ جائیں گے برکت سے بھی محروم رہ جائیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو درس و بیان ہوا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی ان باتوں پر عمل کی اور یہ پیغام حق آگے پہنچانے کی توفیق اور سعادت اتا فرمائے آمین